ایک لڑکی کو چائے کے لیے پیسہ مانگنے میں سچی والے کے سٹرین روڈ کے پاس مارا گیا اور جو یوت اس کو بچانے آیا اس کو بھی زبردست طریقے سے مارا گیا یعنی اپنے ہی پسینے اور اپنے ہی محنت کی کمائی کے لیے جب وہ لڑکی اپنا پیسہ مانگنے آئی تو ایک ادھیر عمر کے آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہنسہ کی اور جو لڑکا اس کو بچانے آیا اس کے ساتھ بھی ہنسہ دھڑپ کی اور مارتے مارتے وہ حال کر دیا کہ سرور سب پھوڑ دیا تو یہ ہو رہا ہے یہ سیٹویشن ہے یعنی کوئی چائے والا یا چائے والی اپنا پیسہ جو اس کے حق کا پیسہ ہے جس پر اس کا حق بنتا ہے اس کو بھی اگر مانگے تو یعنی آروپی جو ہیں وہ اس طرح سے محول بناتے کہ تم نے مجھ سے چائے کیسے مانگ لیا یہ سامندوازی سوچ اور یہ گنڈا گردی رنگداری والی سوچ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بھی ہمارے سامنے ایسے سیٹویشنز آتے ہیں کہ کوئی اپنے ہاتھ کا پیسہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ آٹو والے سے جھگڑا ہو گیا یا کسی کو لے کے جھگڑا ہو گیا کئی بارے ہمیشہ غلطی گرہ کی نہیں ہوتی لیکن یہاں جب اس نے پیسے مانگے اور پیسہ نہیں دینے پر اس کے بعد ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری یعنی اس نے کرتے ہوئے یہ کر دیا کہ اس کو پیٹا لڑکی کو پیٹا اس کے بعد ایک یوبک جو اس کے بچاؤں میں آیا اس کو بھی پیٹا اور محول اس طرح کا ہو گیا کہ دیکھتے دیکھتے ہیں یہ بلکل کرائم سین بن گیا ہے سارٹھ روپیا تو میں سارٹھ روپیا نہیں دوں گا کیونکہ میں چاہے نہیں پیا ہوں ٹھیک ہے تو میں بولی بھئی آپ پہ سٹول سے پانچ چاہے تو لے کے گئے ہیں تو وہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا بس اتنا ہی میں بولی وہ ماں بہن پہ چلے گا گالی گلوج کرنے لگے ٹھیک ہے گالی گلوج کرنے لگے وہ سسپین یہاں رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اٹھایا سسپین میرے سر پہ دو تین سسپین مار دیا سائیڈ بھی یہی پہ لاتھی رکھا ہوا تھا لاتھی اٹھایا مجھے یہاں پہ مارا بہت مارا ٹھیک ہے پھر یہ ہیٹ فون لگا ہوا تھا میرے گلے میں ہیٹ فون کھیچ کے توڑ دیا مجھے کھیچتے ہوئے لے گیا ہاں ایک ہی لوگ تھے وہ باقی لوگ چلے گئے تھے کھیچتے ہوئے وہاں تک مجھے روڈ تک لے کے گیا ہاں روڈ تک لے کے گیا مجھے وہاں پہ بہت زیادہ مارا ہوئا تھا گاؤں سے وہ ہم کو بچانے گیا تو اس کا سر پھار دیا مارکے ٹھیک ہے ہیٹا سے مارکے اس کا سر پھار دیا اور اتنا زیادہ مطلب کی وہ مارا ہے نا جو میں کچھ بول نہیں سکتی ہوں بہت زیادہ لیکن میں پھر گئی تھانہ میں گئی ایف آئی آر کے لیے تو تھانے دار بولتا ہے جو الٹا تمہیں پہ کیس کر دیں گے تم کو ہی جیل بھیج دیں گے تم بس illegal طریقے سے دکان چلاتے ہو بھاغو یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں کریں گے اتنے گندے بیوار سے تھانے والے مجھے بولے ہیں اور وہاں سے بھگا دیئے مجھے تو اگر یہ میڈیا میں بہت زیادہ نہیں اچھالا گیا اگر یہ معاملہ کوئی بڑے برینڈ کا ہوتا اگر اس میں کوئی ایف آر نام جڑا ہوتا جو بڑے رسپورنٹ کا ہے اس کا ہے تو ہوتا یہ بہت پھائی جاتی لیکن فیلحال مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکی نے اپنے حق کا پیسہ مانگا لیکن حق کے پیسے مانگنے پر بھی اس کے ساتھ یہ زور زبردستی ہوئی یہ ظلم ہوا اور جو بیچارہ ایک لڑکا اس کی مدد کرنے آیا اس کے ساتھ بھی اس طرح کا بیہیو کیا گیا اس طرح کا ویوہار و برطاؤ کیا گیا تو کیا پریشاسن اس پر کوئی ایکشن لیتی ہے اور اگر ایکشن لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو اگر اس سے جڑی کوئی بھی خبر ہمارے پاس آتی ہے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن چائے پیجئے تو پیسہ ضرور دیجئے اور پیسہ نہیں ہو تو مت پیجئے کیونکہ چائے پینا آپ کے حق میں ہو سکتا ہے لیکن اس کا پیسہ کسی اور کے حق کا ہوتا ہے تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کشیٹیوز پر اگر آپ ہمارے پورے پروڑام کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور کومن سیکشن میں جا کر ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس طرح کی گھٹنا ہو یا اس آدمی کے بارے میں یا اس لڑکی کے بارے میں اور اگر آپ ہمارے فیس بک پر ہیں تو بھی کومن سیکشن میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے بنے رہے ہی کشیٹیوز پر ہم آپ کے سامنے خبروں کی جھریاں لگاتے رہیں